سیدنا و سید بلد آدم یوم القیامت حادی سراط الحدمت والہدایہ صاحب التاج والمیراج و ختم النبوہ سید العرب والعجم خیر الاولین والآخرین محمد والا آله واصحابه بلل کرم والصدخ والاکرام والاحسان اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلك عاثرنا عليهم لعلموا ان بعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فيها اذ يتناسعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلق فی البقعت المبارک من الشجر این یا نوسا انی یا اللہ رب العالمین درود و سلام مآواز بلال پڑھیں گی السلام و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا سیدی یا حبیب اللہ سپڑے السلام تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل ہیڈیا پہ میں ایک رجے جیچہ وقتی میں خطاب کر رہا تھا اور پھر مسلسل سفر کر کے میں یہاں پہنچ رہا ہوں تو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ یقینا اس پر جب تھکاوٹ آتی ہے تو اس کا اثر انداز ہونا یہ یقینی ہماری لیکن ہم روحانیت کی طاقت کے قائل ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جس کی روح دلو تازہ ہو جسم کی تھکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ہم اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک تر وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر قصد دلو سلام کریں یہ روح کی جولانی کا جملہ ہے روح کی قوت پڑھانے والا جملہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگیں کہ جس کے بدلے میں حضور کا پڑوس میرے گا حضور کا پڑوس میرے گا اس لیے بلند آواز سے کوئی زبان ساموشنر ہے ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپر دلو سلام کا نظرانہ پیش کریں جو لوگو ندائیہ دلو سلام کے سیدھے نہیں پڑھنے چاہتے وہ کوئی اور پڑھنے جن کا یہ نظریہ ہے کہ حضور نہیں سنیتے وہ چلو پڑھ لیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں یا اللہ ان کو سنا دیتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں بات یہ کان ادھر سے پڑھ لیں یا کان ادھر سے پڑھ لیں ریزلٹ یہ یہ کہ حضور تک ہمارا ضرور پہنچتا ہے حضور تک ہمارا ضرور پہنچتا ہے اور میرے نبی کی سیدی سے حضور فرماتے ہیں وما میں نہ حضری وسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عرد علیہ السلام جب بھی ملی پر کوئی شخص کروں تو سلام پڑھتا ہے میرا رب مجھے مدر متوجہ کرتا ہے ویسے یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نفس انجی کے قریشی صاحب کو ترجمہ ہی انگیس کا کرنا نہیں آتا اللہ کا فضل ہے میرے اللہ کا فضل ہے شاگیروں کے شاگیروں ہوتی ہیں تمہیں مدررے سے مجھے سارا ترجمہ بھی آتا ہے جو بھی موٹی بھوٹی عرمی بھی آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نفسی مانا بنتا ہے میرا رب میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے میرا رب میری روح مجھ پر لوٹاتا ہے میں سلام والے کے سلام کا جواب لیتا ہوں اب اس بات کی اوپر بحث کیے علامہ امن قیم نے علامہ قرطبی نے امام مابردی نے شاہ ملک مہتے سے دیلوی نے مولا علی قاری نے اور اس کے علاوہ کئی اور مہتے سے بلخصوص امام جلال الدین سویتین ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا ظاہری معنی لیا جائے کہ جب بھی یہ کوئی شخص سلام پڑتا ہے تو حضور کی روح انہوں پر واپس اٹھائی جاتی ہے تو یہ تو ہر وقت ہی حضور پر سلام پڑا جا رہا ہے تو یہ تو حضور کی تاثیب ہو جائے یعنی یہ تو ایک اسم کی سختی ہے کہ بھئی فورا آئی پھر نکل گئی تور کا جو پروٹوکول ہے نا جو رب اپنے معبول سے پیار کرتا ہے یہ تعویر اور یہ تفصیح اور یہ تشریف یہ اس پروٹوکول سے مناسبہ جرد نہیں رکھ دیئے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ میرا رب میری روح مجھ پر لوٹا پا ہے علام بن قیم اور دیگر علماء فرماتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب حضور کو متوجہ کرتا ہے اس پر انہوں نے بہت سارا لوگی اعتبار سے شوارت پیش کی یہ پوری بس ہیں پورے پورے چپٹر ہیں اس حدیث کی شرعہ جو لوگ دیکھنے چاہتے ہیں وہ دیکھیں ماں یہ ساری برسن کو ملیں گی لیکن وہ علماء کیا فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے وہی روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ حضور کو اللہ کو تمجھے کرتا ہے میں سادہ سمجھاؤں کوئی سادہ پتلا ہوں تو حضور ہر وقت جلوے یار میں گم ہوتے ہیں ہر وقت اپنے رب کی محبت کے رن میں ہوتے ہیں اب جب کوئی سلام پڑھتا ہے میرا رب متوجہ کرتا ہے محبوب تیرے یار نے کچھ پر سلام پڑھا اور میرے آقا فرماتے ہیں حتی عرق تہلے سلام میں سلام والے کے سلام پڑھا جب آپ دیتا ہوں ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن میں بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضور خود سنتے بھی ہیں اب پھر کئی حدیثیں ہیں کہ بعض میں آقا ہے حضور فرماتے ہیں مجھ پر میرے پاس اللہ ہے ایک فرشتے کو موکل کھا کیا ہے کہ وہ ان دنی کی طاقت رکھتا ہے کہ ساری دنیا کی بھولیاں وہ سننے کی سرائیت رکھتا ہے جب کوئی سلام پڑھتا ہے وہ فرشتے حضور کی خدمت پر حضور کرتا ہے یا رفض اللہ فلان کے بیٹے فلانے آپ پر دلدو سلام بھیجے اب یہاں پر باس جنگیز کہ بتائیے کہ فرشتہ سن کی حضور کرتا ہے یا حضور خود سنتے ہیں تو ایک اور روایت ہے جس کو کئی مہدسین نے روایت کیا اسمو سلطہ حال محبتی وعارفوں میں محبت والوں کے دلدو سلام کو سنتا ہوں اور انہیں پہچامتا ہوں اب بعض علمانے یا محاکمہ کیا تطبیر ہی فرماتے ہیں جو پڑے ویسے ہی وہ تو فرشتہ پریشکن دیتا ہے اور جو پڑے زلزے یار کے تصور پر جو پڑے محبوب کے مکڑے کا تصور کر کے جو پڑے اپنی روح کے قریبی تر حضور خود سنتے ہیں میرے حضور خرم کر کے خود جواب بتاتا ہوں تو پھر مل کے پڑی دیئے صلی اللہ علیہ کا یار